السلام علیکم دوستو میرا نام ہے علی اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہے داؤد اور آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ کی دنیا پر علی اینڈ داؤد شو تو دوستو آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں نمبر ون پر اب بات ایک ہی ٹاپک ہے ہمارے پاس بڑا سب دستیزم کا ٹاپک ہے یعنی کہ ہم بات کریں گے آمیر غوصیز جاسپرید بمرا اور بات ہوگی جی ایشیا کپ ٹوئنٹی ٹوئنٹی کو لے کر اور آگے جو میگا ایونٹ آنے والا ہے جو کہ اسی ایر ہے ورلڈ کپ ٹوئنٹی کو لے کر کون سب سے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کون جو زیادہ ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے اس میں تو اس چیز کے اوپر ہی ڈسکشن کریں گے تو ڈسکشن کا جو آغاز ہے جی وہ کرتے ہیں تو داؤک کیا لگتا ہے جی فرست اف وال جسپرید بمرا ویسٹر محمد آمیر پہلے آمیر پہ بات کر لیں یا محمد آمیر پ большое بمرا پہ کر لیتی ہیں جسپرید بمرا پہ بات کر لیتی ہیں دونوں پہ بھی کرتے رہیں گے بیچ بیچ میں ٹھیک ہے جی دونوں میں بات کرانیں جیسے آپ کہیں گے ویسے کر لیں gے ٹھیک ہے تو جسپیت بھمرا سے کرتے ہیں بات کا آغاز داؤ جب وہ انجری ان کی ہوئی انجری سے پہلے وہ بڑے زبدس قسم کے بولر تھے بڑے خطرناک مانے جاتے تھے لیکن انجری کے بعد ان کی فارم بلکل بری طریقے سے جو ہے وہ ایکسپوز ہوئی جس طریقے سے مطلب ان کی پرفارمسز رہی لیکن پھر انہوں نے ٹیس مہت میں کم بیک مارا اور بڑی شاندار وکٹس لی تو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ ان کو جو آگیا نیا والا ایشیا کپ ہے اور ٹی ٹوئنٹی کے والے دیکھیں بلکل آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ جب انجری کے بعد ہے تو شروع میں تھوڑے سا رسٹی نظر آ رہے تھے اوڈیا پوری سریس ان کو وکٹ نہیں ملی تھی بھمرا کو مانسر ایک سریس دو سریس میں کنٹینیو ایسا بلکل بہت ہی ان کی تھوڑی سی پرفارمس لیم جم نظر آئی تھی اوڈیا سریس میں لیکن پھر واپس انہوں نے ٹیس میں کم بیک کر لیا لیکن اس کے علاوہ کیوں کہ بھمرا کے لیے تھوڑی سی یہ سریس اتنی اچھی بلکہ ٹیم ان� اگر آپ بات کریں کیونکہ نمبر ون پوزیشن ویرات کولی کی بھی ٹیس سے چھن گئی اور بمرا کی بھی نمبر ون ٹیس کے جو بولر تھے وہ بھی ان کی چھنی لیکن سیل اگر آپ بات کریں ایک سریس کیونکہ خراب گئی ہے اوورال پیچھے بھی اگر جائیں یا اور پیچھے بھی جائیں تو بہت اچھے پرفارمس دیتے رہے ہیں جس پرید بمرا ریکارڈس ان کے نام بہت موجود ہیں اگر آپ بات کریں تو پہلے ایلی ایک ایشن بولر بنے ہیں جنہوں نے آسٹری آسٹریلیا ساؤتھ آفریقہ انگلینڈ میں جا کے فائفر مارا ہوں ایک ہی کلندر ھیر میں اس سے پہلے کسی بھی ایشن بولر نے ایک ہی کلندر ھیر میں آسٹریلیا ساؤتھ آفریقہ اور انگلینڈ میں جا کے جو ہے وہ فائف ہول وکٹس نہیں لیا تو اس لحاظ سے بمرا کے ریکارڈس بمرا کے پاس موجود ہیں اور علی جب انہوں نے ڈیبیو کیا تھا اور انہوں نے جو فورٹی ایٹھ وکٹس لیا تھے اس نے تھرڈ ہائیس وکٹ ٹیکر تھے اپنے ڈیبیو بومرہ اور آمیر کا اگر کمپیریزن کیا جائے میرے خاصے کمپیریزن ان دونوں کا اس طرح سے بنتا نہیں ہے کیونکہ دونوں یہ الگ ٹائپ کے بالر ہیں اگر میں پہلے محمد آمیر پر بکر آج ہوں محمد آمیر کی سٹرنٹ کیا ہے ان کی سٹرنٹ ہے نیو بال محمد آمیر کو اگر آپ نیو بال دے دیں وہ آپ کو ہلا کے رکھ دیں گے محمد آمیر کی جو سپیشلٹی ہے جس کو آپ کہیں گے جو ان کو تھوڑا سا یونیک بھی کرتی ہے وہ ایک ہی ان کے سپیشلٹی ہے وہ ہے اینگل کا ملنا جو پچھ ان کو ذرا سی help کرنا شروع کرتے اور وہ جب آتے ہیں جب ان کو اینگل ابھی ریسنٹلی جو کل پر سویت پی ایسل کا میچ کھلا گیا اس میں انہوں نے دو ویڈٹس لی پہلی بال پر انہوں نے ان کو آؤٹ کیا کام بینٹم کو دوسری پر آدھر علی کو جو بولڈ کیا تو داؤت جب اینگل مل جاتا ہے آمیر کو پھر وہ انس لیبل ہو جاتا ہے اگر آپ انگلینڈ کی بات کریں ساؤت آفریقہ کے وکٹس بات کریں تو آمیر وہاں پہ بہت useful رہتے ہیں ایون آسٹریلیا میں بھی اگر آپ لے لیں نیوزرلینڈ میں لے لیں جو سینہ کنٹریز ہیں محمد آمیر یہاں پہ بہت useful ہیں لیکن ایس کمپیٹ اگر آپ بات کرلیں محمد آمیر کو یو ای میں یا پاکستان میں اگر آپ پاس میں دیکھیں پاکستان میں تو خیلتے نہیں لیکن اگر آپ دبائی وغیرہ میں دیکھیں تو آمیر کو اس طرح وکٹس نہیں ملتے آمیر کو وکٹس نہیں ملتے اسیا کپ میں بھی وکٹس نہیں ملے اسیا کپ میں تو ملے بنگلہ اس والے میں ملے تھے میں بھی دو تر خارہ کا اسیا کپ ہویا وہی وجہتی نا کہ وہ پھر آمیر ورلڈ کپ میں بھی رولا بن گیا تھا لیکن پھر آمیر نے جس طرح ورلڈ کپ میں کمبیک کیا ایک ٹائم پر پورے انڈ تک جو ورلڈنگ وکٹس ٹیکر رہے اور سب سے ایکانومی ریٹ آمیر کی بہت اچھی رہی ہے اور علی آمیر کی جو ایک سب سے بڑی سپیشلائزیشن ہے کہ وہ بڑے میچ میں وکٹس نکال کے دیں گے آپ چاہے انڈیا کے گیس ان کی پرفارمنس بہت اچھی ہے وراد کولی نے ہمیشہ آمیر کو پریس کیا ہے ہمیں یاد ہے ایون وراد کولی نے اپنا بھلاون کو دیا تھا بیٹھ دیا تھا کہ یہ لیں آپ ایسا گفٹ کیا تھا اپنی جرسی وراد کولی نے محمد آمیر کو دی دی کیونکہ وراد کولی بڑا پسند کرتے ہیں ہمیشہ میں نے وراد کے جب میں انٹریویوز دیکھیں ہمیشہ پریس کیا کیونکہ بجہ یہ ہے کہ وہ بڑے کھلاڑی کو ہمیشہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بڑا کھلاڑی ہے اس کو پوٹینشل جان لیتے ہیں اور واقعی میں آمیر نے حیران کیا تھا جو عیشہ کبتہ بیراد کولی ایران دیں گے بلکل اب علی آپ وہی بات ہے کہ محمد آمیر میں خالی اب تھوڑا سا بلکل سپیشل آئے اس پہ آ جاتے ہیں جو آمیر کیا ہے نیا بول پہ آمیر بہت اکرا پہلا سپیل دیں گے بلکل آمیر بہت زبردست آپ کو نظر آئیں گے اچھا اب میڈیم جو میڈل آورس ہوتی ہیں آمیر وہاں پہ اس طرح سے useful نظر نہیں آتے اور دیتھ آورس میں بھی آمیر سے بچانے کے لئے کام آتے ہیں اور بچاتے ہیں وہ اس طرح ہیں کہ ان کے پاس سلور ون ہے ان کی لائن لائن اچھی ہے اور ایکسپیریلس ہے جس کی ویسے وہ بچا لیتے ہیں اب اگر بمرا کے اوپر آج ہیں اب میں کمین بیک ٹو بمرا اب بمرا کا کیا جو نئے کیونکہ دیکھیں بمرا زیادہ سوئنگ کرتے ہیں بمرا بھی without any doubt نیا بال بھی اچھا کرتے ہیں لیکن جو مین بمرا کا رہتا ہے وہ ان کی لائن لائن تھے اور وہ ان کی تو کرشہرز ہیں یہ اور کر ان کا انپلیبل ہو جاتا ہے پیس اب کر بات کی جائے تو تقریباً ایک جیسی ہے بمرا 144 پہ 145 پہ مارتے ہیں اب آمیر کی بات کی جائے تو نارمل ایوریج سپیڈ اب ان کی جو چل رہی ہے وہ 140 یا 139 تک جاتے ہیں بمرا 144 ایکس 143 پہ ایوریج سپیڈ کی بول کرتے ہیں دونوں ہی اچھے پیس ہیں 34 اب اس ٹرم بمرا آگئے ہیں اب آمیر کی کام ہے جب آخری پانچ چھو ورس رہا جاتی ہیں پھر بمرا کے جو ٹوک رشیرز ہوتے ہیں وہ نہیں کھیلے جاتی ہیں دونوں بمرا جو ہے وہ فسٹ چھو ورس ہیں ان میں بھی دونوں بازکات بہت کلاس کی بولیں کر جاتے ہیں اور پورا ورلڈ پھر کہتا ہے جسپیت بمرا جسپیت بمرا ہے اب ہی کہا کر ان کا یہ ایک دو مہینے کا گیپ چھوڑ دیا جائے ورلڈ کپ دیکھا گیا تھا کہ کتنی خطرناک بولیں ان کی بلکل بمرا کا یہ ہے بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بمرا کو جب ورات کو لی یا اگر ممبئی انڈیمز کی طرف سے کھیل رہے ہوں روحیت جب ان کو بال تھماتے ہیں کہ بمرا یہ لیں مجھے وکٹ نکال کے دیں وہ وکٹ نکال کے دیتے ہیں آمیر کے اوپر اب یہ ہو گیا ہے کہ آمیر کو کنڈیشنز چاہیے ہوتے ہیں اگر آمیر کو جو ہے وہ تھوڑا سا آور کسٹ نڈیشن تھوڑی سی مل جائیں تھوڑا سا آگرا سوئنگ ہو رہا ہو تو آمیر نیا بول مرے خada سے آمیر سے اچھا کوئی کرتا نہیں آمیر یا بولٹ میرے خada سے دونوں سے اچھا کوئی سوئنگ نہیں کرتا لیکن جہاں پرانا بول کی آ جاں وہاں پہ آمیر اس طرح کر نہیں پاتے لیکن بمرا کے پاس جہاں پیچھ میں جان نہ ہو وہاں بھی آمیر کو اس طرح نہیں وہاں پہ نہیں وکٹ نہی مل پاتے لیکن بمرا بیجان وکٹس میں بھی آپ دبائی کی اگر آپ جو اسیا کپ ریسنٹلی آ رہے ہیں اسیا کپ مجھے لگ رہا ہے کہ وہاں پہ جو امپورٹنٹ رول رہے گا وہ آمیر سے زیادہ بمرا کرائے گا لیکن جو ورلڈ ٹی ٹوئنٹی دو ہزار بیس آسٹریلیا میں ہیں وہاں پہ دونوں کا کمال رہے گا کیونکہ بمرا کو تو وہ کنڈیشن ریسے سوٹ کریں گی کریں گی لیکن وہاں پہ آمیر بھی نہیں چھوڑیں گے آمیر وہاں پہ میرے خیال میں جو ورلڈ کپ ٹی ٹوئنٹی ہے پاکستان کی طرف سے آمیر زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ کچھ سے موگ بھی لے گا آمیر وہاں پہ کیونکہ آمیر وہاں پہ ورلڈ ٹوئنٹی میں آمیر کو دیکھنے کے لیے ہوں گا سپیشلی بڑے ماچس میں آمیر تھوڑا سا الگ طریقے سے کھیل پاتے ہیں علی اگر میں دونوں کے ایشیا کپ میں مجھے لگتا ہے کہ جسپرید بھمرا جو زیادہ وکٹ چٹکا پائیں گے آمیر سے کئی زیادہ کیونکہ وہ کنڈیشن مجھے نہیں لگتا کہ دبائی کی کنڈیشن آمیر کو سوٹ نہیں دبائی میں کیونکہ ایشیا کپ بھارا تھا وہ آمیر کو سوٹ نہیں کرے گی اچھا اگر لی جسپرید بھمرا کے کچھ سٹیٹس کے بارے میں بات کر لی جا اور محمد آمیر کے سٹیٹ ٹو سٹیٹ ہیڈ ٹو ہیڈ دونوں کو اگر کمپیر میں کر لوں جسپرید بھمرا 1993 میں پیدا ہوئے تھے 6 دسمبر میں تقریباً یہ ان کی پیدائش ہے اچھا اگر بات کی جائے اگر ٹیسٹ کرکٹ میں جسپرید بھمرا نے 12 ٹیسٹ میچز کھیلے ہوئے ہیں اور وکٹس کے اگر بات کی جائے تو 62 وکٹس لے کے رکھے ہوئے ہیں اور جیسے میں نے بتایا ٹیسٹ کرکٹ میں اپنا الگی لوہا منوایا ہے لاس سریز سے پیچھے چلے جائے ویسٹن ڈیس کی جو سریز تھی بھمرا کی وہ انہوں نے اپنے ایک اسپیل میں پورا میچ ختم کر دیا تھا تو بہت ان کا ایک اچھا رہا ہے ٹیسٹ کرکٹ میں بھی شاندار کرتے ہیں ہوم کی جو میچز ہوتے ہیں وہ اب ٹیم انڈیا ان کو باہر بٹھا کر رکھتی ہے مطلب باہر بٹھانے سے مطلب ہے ریس دے کے رکھتی ہے اور آورس کی اس کنڈیشن میں بھمرا کو یوز کیا جاتا ہے اچھا اگر اوڈیا کی بات کی جائے تو بھمرا نے 58 میچز کھیلے ہوئے ہیں اور سینچری مکمل کی بھی ہے وکیٹس کی 104 وکیٹس کھاتے میں ہیں بھمرا کے ٹی ٹوئنٹی میں 45 میچ کھیلے ہوئے ہیں بھمرا نے اور 59 وکیٹس حاصل کر رکھی ہیں اگر بات کی جائے تو ٹیسٹ کی آوریج بیس کی ہے اوڈیا کی پچیس کی ہے اور ٹی ٹوئنٹی کی بھمرا کی بیس کی آوریج ہے ٹیسٹ کی ہائیسٹ ان کی بیسٹ بولنگ فگر جو ہے وہ چھے آؤٹ کرتے ہیں ستائیس پہ اوڈیا میں فائفر مار کے پانچ آؤٹ کر کے ستائیس رن دیتے ہیں اور ٹی ٹوئنٹی کی بات کی جائے تو تین آؤٹ گیارہ رنزیکنڈ کی بیسٹ فگر ہے ٹین وکیٹ ہاؤل انہوں نے اپنے کیریئر میں کبھی بھی نہیں لیا نہ ٹیسٹ میں اور نہ ہی اوڈیا میں یہ بھمرا کی ہے کافی امپریسیوالی سٹیٹ ہے اور اگر ہم ورلڈ کے اگر ٹاپ ٹو تھری بولرز کا نام لیں تو اس میں بھمرا ہمیشہ ہم پہلے نمبر پر بھمرا کو رکھا جاتا ہے بھمرا ہو گئے سٹارک ہو گئے تینوں فارمیٹس کے اگر ہم بات کریں تو بہت ان کا جلوہ رہتا ہے کیونکہ محمد آمیر ٹیسٹ کھیلتے نہیں ہیں کافی لوگ نراز بھی رہتے ہیں اور کافی انڈیا سے نراز ہوتے ہیں اور بڑا یہ غلط کیا اس بات میں ہم بھی بڑا آمیر کو کرتے ہیں ہم اس بات ہے کہ ٹیسٹ کو نہیں چھوڑنا چاہی تھا بلکل ٹیسٹ نہیں چھوڑنا چاہی تھا محمد آمیر کی اگر بات کی جائے محمد آمیر نے چھتیس ٹیسٹ میچز کھیلے ہیں پاکستان کی جب انہوں نے ففٹی وکٹ لی تھی اس ٹائم پر جب انہوں نے لی تھی تو ہائی فاسٹس ففٹی کرنے والے بولر بھی بن گئے تھے وکٹس ٹیسٹ کرکٹ میں فاسٹس ففٹی کرنے والے بنے تھے لیکن اس کے بعد پھر جب ریٹین ہوئی جب ان کا ایک سکینڈل ہوا اس کے بعد واپس آئی تو پھر کچھ خاص دم محمد آمیر کا تھوڑا سا کام نظر آیا ایس کمپیٹ جیسے پہلے تھے آئے تو بڑے دھوم کے ساتھ تھے چھتیس ٹیسٹ سے میچز میں محمد آمیر نے ایک سو انیس وکٹ نکالے ہیں او ڈی اے کی اگر بات کی جائے تو ایک سٹھ او ڈی اے کھیلے ہیں محمد آمیر نے ایٹی ون وکٹس حاصل کی ہیں ورلڈ کپ دوز آرونڈس محمد آمیر کا بہت اچھا راہ تھا اس سے پہلے محمد آمیر سکار میں بھی شامل نہیں تھے ٹی ٹوئنٹی میں فورٹی ٹو میچز کھیلے ہوئے ہیں محمد آمیر نے اور پچپن وکٹس لیوئی ہیں اگر محمد آمیر کی آئیورج کی بات کی جائے ٹیسٹ کرکٹ میں تیس کی آئیورج ہے او ڈی آئی میں انتیس کی ہے اور اگر ٹی ٹوئنٹی کی بات کی جائے تو انیس محمد آمیر کولی جو ٹیسٹ میں ہیلپ ملتی ہے وہ سینہ کنٹریز میں بہت ہیلپ ملتی ہے اور ایشین کنڈیشنز میں آپ لے لیں پاکستان بنگلہ دیش دبائی وغیرہ یہاں محمد آمیر کی ٹیسٹ میں بھی بالکل بھی اچھی نہیں ہے اچھا اگر فائی فکٹس کی بات کی جائے تو محمد آمیر نے چار فائی فکٹ ہول لی ہیں اور ٹیسٹ کرکٹ کی بات کروں اور چھے آؤٹ چھوالیس رنز دے کے محمد آمیر کی بیسٹ فگر ہے او ڈی آئی میں پانچ آؤٹ کرتے ہیں تیس رنز دے کے یہ ان کی بیسٹ فگر ہے اور ٹی ٹوئنٹی میں چار آؤٹ کرتے ہیں تیرہ رنز دے کے یہ ان کی بیسٹ فگر ہے ٹیم وکٹس کی بات کی جائے تو محمد آمیر اور بمراہ دونوں نے ہی نہ ٹیسٹ میں نہ او ڈی آئی میں کبھی بھی ٹین وکٹس ہاؤل نہیں لیا اچھے داؤ دنڈر ایک بات یہ ہے کہ دونوں جو ہے ایشیا کپ اور ورلڈ ٹی ٹوئنٹی ایشیا کپ میں جسوید بمراہ ان سے تھوڑا آگے لیکن دونوں ہی بڑا خطرناک ویپن ہونے والے ہیں اپنی ٹیموں کے لیے اپنی اپنی ٹیموں کے لیے دونوں شکار بڑا اچھا کرتے ہیں دونوں اصل میں بڑے ٹیمپرمنٹ دونوں کا بہت سٹرونگ ہے مینٹلی دونوں بڑے سٹرونگ رکھتے ہیں اس ٹیمپرمنٹ بہت سٹرونگ ہے اور ایک بات ہوتا ہے کہ جب بھی وکٹ چاہیے ہوتی ہے تو صرف ویرات کولی کی نظر میں جو دیکھتے ہیں جس کو وہ بمراہ کو دیکھتے ہیں کیونکہ ٹرس بہت زیادہ بمراہ کے اوپر ہے اور بمراہ کے جو ٹوک رشن ہیں وہ انپلیبل ہیں کسی بھی ٹیم کھلنے کے لیے اور ہر ٹیم بھی ہی چاہتی ہے کہ بمراہ کے کسی نہ کسی طریقے سے دس سوور نکال دے جائیں کیونکہ بہت خطناک بول ہے اور ابھی بہت چھوٹا سا کیریئر جو ان کو فیکس ریکچر بھی ہو گیا تھا سویٹ انجری ہو گئی تھی پھر اس کے بعد انہوں نے ریکومنی کر کے واپس آئے ہیں بہت بڑی بات ہوتی ہے کیونکہ ایکشن کی وجہ سے وہ ان کو انجری ہوئی تھی کچھ ایسے ہی ریٹ جو ہے وہ آمیر کو بھی کیا جاتا ہے آمیر کو بھی جو ہے وہ فورن پلیئر بڑا بچاگ ہی کھیلتے ہیں بلکل آمیر کا بھی ایسا ہی ہے فریلی آمیر اس طرح ہیٹری کر دی رہتے ہیں وہی بات ہے کہ نیا بال آپ آمیر کو آپ نیا بال آمیر کو اگر دے دے تو پھر نیا بال کھلنا بہت مشکل ہو جاتا تو اگر یہ ہیڈ ٹورڈ کمپیر کیا جائے تو دونوں ہی ایک بہت بڑے ویپن ہونے والے ہیں چاہے ایشیا کا پلے لیں کیونکہ اگر وہاں پہ اس طرح کی مانا کے نئے بال پہ کنڈیشن نہیں بنے گی لیکن سٹل اگر مل گئی کنڈیشن کیونکہ دیکھیں ہاں بغلا دیش میں بغلا دیش میں گرین ٹریک مل گیا تو گرین وکٹ کے بالر ہیں یہ ایشیا جو ہے ایشیا کرکٹ کانسل جو وہ اپنی مردی کی پچیز بناتا ہے بناتا ہے بلکل ایشیا کرکٹ کانسل بنایا گا اس میں اپنی پچیز تو آپ کس طرح کی ملتی ہیں لیکن ورلڈ ٹی ٹوئنڈی میں کیونکہ علی کنڈیشن بھی بڑی امپورٹنٹ رہتی ہیں پچ کے ساتھ ساتھ موسم کیسا رہتا ہے کنڈیشن کیسی ہیں بادل ہیں تو اکتوبر وغیرہ میں کچھ کچھ ہمیں لگتا ہے کہ آسٹریلیا میں ہلکی ہلکی سی بارشیہ وغالا کچھ موسم رہتا ہے برسات تو نہیں ہوتی لیکن پھر بھی موسم رہتا ہے تو علی دونوں ہی جو ہیں وہ بڑے ہتیار ہونے والے ہیں اور دونوں ہی کو کرکٹ فینس کیلئے ایک ٹریٹ ہے ووچ کرنا بلکل تو امید کرتے ہو کہ ہماری ویڈیو پسند ہوگی پسند ہوگی ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو اگر آپ نے بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کیا کریں سبسکرائب کریں سال اگر بیل آنکھوں پیس کر لیجئے دعوت کو فالو کیجئے انسٹرگرام میں بلکل آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں انسٹرگرام میں میں موجود ہوں دعوت کرکٹ کے نام سے سلام لوگوں سے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے باب بائی